ججز تو کسی عام بندے کو کسی سیاست دان کو آئین اور قانون کے تحت تحفظ تو دے دیتے ہیں ان کی حفاظت تو کر دیتے ہیں پاکستان کے عدلے اور پاکستان کے ججز لیکن یہاں پر جب کچھ فیصلے حق اور سچ کی بنیاد پر کیے جاتے تو پھر یہاں پر ججز اور عدالتوں کی حفاظت کون کرے گا لیکن نہ گورنٹ ڈیٹ دینے کے لیے تیار تھا نہ تو الیکشن کمیشن ڈیٹ دینے کے لیے تیار تھا ظاہری طور پر تو یہ ایک آئینی اور قانونی ادارہ ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیں لیکن اس سے آئین اور قانون کا پتہ ہی نہیں ہے آج دورانے سمات جب عدالت کے اندر الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ کہا جی ہمیں فنڈز نہیں دیے جارہے تو ہم الیکشن کرانے کے پابت نہیں گورنٹ کا وکیل یہ کہہ رہا تھا جی ہم نے اسمبلی تحلیل نہیں کی تو ہم بھی الیکشن کی ڈیٹ دینے کے پابت نہیں ہے تو بھائی کون الیکشن کرے گا پاکستان کے اندر کہ امران خان صاحب خود نکل پڑے الیکشن کرانے کے لئے تو یہاں پر کیا پاکستان کے عدالت الیکشن کرائیں گے اگر الیکشن کمیشن یہاں پر الیکشن نہیں کرا سکتا تو یہ جو بیان دیا گیا عدالت کے اندر جی ہم بولاتے رہے اور وہ نہیں آئے لیکن میں یہ کہتا ہوں جی وہ تو آئے لیکن آپ نہیں رہے آپ بھاگ گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیو پی چینل دیکھ رہے ہیں میں حمد مستحسن ناظرین کرام امید ہے کہ آپ سب خیرت سی ہوں گے ناظرین کرام آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کل لاہور ہائی کورٹ ہے الیکشن کمیشن کو یہ کہا کے اور یہ حکم دیا کہ آپ الیکشنز آئین اور قانون کے تحت نوے دن کے اندر کرانے کے پابند ہیں لیکن میرے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس آپ کو یاد ہوگا جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے کہا تھا چیف الیکشن کمیشنر کو الیکشن کمیشن کو کہ آپ کے یہاں پر جو بلدیاتی الیکشنز ہونے تھے اسلام آباد کے اندر یہ آپ کے کرانے ہیں اور ایک دن کا ٹائم دیا تھا لیکن وہاں پر الیکشن کمیشنر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات تہی مانی تھی اور دراصل آپ اگر دیکھیں کہ یہاں پر آئین اور قانون کو ہمیشہ سے پامال کیا گیا آئین اور قانون کو ہمیشہ سبت جوتی کے نو کیو پر رکھا گیا تو یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو یہ حکم تو دے دیا کہ آپ الیکشنز کرائیں نوے دن کے اندر آئین اور قانون کے تحت لیکن کیا الیکشن کمیشن اس چیز کو لے کر آگے چلے گا کیا اس حکم کو تسلیم کرے گا لیکن یہاں پر دو چیزیں نکلتی ایک تو وہ بلکل اس کیس کو چیلنج بھی کر سکتا ہے سپریم کورٹا پاکستان کے اندر اچھا میں ایک بڑے مزید کی بات بتاؤں کہ جب یہ سماعت چل رہی تھی گورنر پنجاب کے وکیل نے کہا کہ جی گورنر صاحب دے سمبلی تحلیل نہیں کی تو ہم الیکشنز کی ڈیٹ دینے کے پابند نہیں ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل یہ کہہ رہے تھے جی ہمیں فنڈز نہیں مل رہے تو ہم بھی الیکشن دینے کے پابند نہیں ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ نہ گورنر ڈیٹ دینے کے لئے تیار تھا نہ تو الیکشن کمیشن ڈیٹ دینے کے لئے تیار تھا یہاں پر بریسٹ علی زفر نے پھر ایک اہم دلائل پیش کیے اور کہا کہ جب ان معاملات کے اندر جب کوئی بھی ڈیٹ دینے کے لئے تیار نہیں تو صدر عارف علوی صاحب الیکشنز کی ڈیٹ دے سکتے ہیں اس موجودہ حالات کے اندر کیونکہ آئین اور قانون کے تحت تو نوے دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں نہ تو گورنر مان رہا تھا کہ میں نے الیکشنز کی ڈیٹ دینی ہے نہ تو یہاں پر الیکشن کمیشن مان رہا تھا کہ میں نے ڈیٹ دینی ہے وہ کہہ رہے تھے مجھے فانڈز نہیں مل رہے وہ کہہ رہے جی میں نہ میں اسمبلی تحلیل کیا نہ میں ڈیٹ دوں گا یہاں پر آئی جی پنجاب اور یہاں پر جو پنجاب کے تیف سیکٹر جی انہیں بلایا گیا ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جس طرح عدالت کا فیصلہ ہوگا اور الیکشن کمیشن کا حکم ہم ماننے کے لئے تیار ہیں تو یہاں پر بھی ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو کہا گیا کہ ہم پانچ بجے سنائیں گے پانچ سے چھے ہو گئے چھے سے سات ہو گئے سات سے آٹھ ہو گئے آٹھ سے نو بجے تقریبا یہ فیصلہ سنایا گیا کہ نوے دن کے اندر جس طرح ہمارے آئین اور قانون میں ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشنز کرانے کا پابند ہے الیکشن کمیشن تو اس سے الیکشنز کرانے ہوں گے یہ ایک علیدہ چیز ہے کہ یہاں پر الیکشن کمیشن اس معاملے کو سپریم کورٹا پاکستان کے اندر چیلنج کرے لیکن یہاں پر بھی میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو یہاں پر بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے آپ اس نکتہ نظر کو دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹے بھی تو کہا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ اسلام آباد کے اندر بلدیاتی الیکشنز کرائیں لیکن یہاں پر بلدیاتی الیکشنز نہیں کرائے تھے الیکشن کمیشن ووک کیس پہ ابھی تک دورانے سمات چل رہے ہیں وہاں پر معاملہ چل رہے ہیں اور یہاں پر جب یہ معاملے کو تھوڑا سا ڈیلے کیا گیا فیصلہ محفوظ کیا گیا کہ ہم پانچ بجے سنائیں گے چھ ہو گئے سات ہو گئے آٹھ ہو گئے فیصلہ نہیں سنایا گیا تو یہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر پھر سے ایک تنقیدوں کا امبار لگ گیا تو یہاں پر آسان الفاظ کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو پاکستان کے سیاستدانوں کو تو عدلیہ اور ججز تحفظ دیتے ہیں آئین کے اور قانون کے تحت لیکن بات یہاں پر یہ ہوتی ہے جی ان ججز کو اور ان عدلیہ کو کون تحفظ فرام کرے گا اب یہاں پر میں نے ایک بڑی گہری بات کر دی یہاں پر میں اسے تفصیل سے نہیں بتاؤں گا پاکستان کی عوام استماعیدار ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ججز تو کسی عام بندے کو کسی سیاستدان کو آئین اور قانون کے تحت تحفظ تو دے دیتے ہیں ان کی حفاظت تو کر دیتے ہیں پاکستان کے عدلیہ اور پاکستان کے ججز لیکن یہاں پر جب کچھ فیصلے حق اور سچ کی بنیاد پر کیے جاتے تو پھر یہاں پر ججز اور عدالتوں کی حفاظت کون کرے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے پھر یہاں پر پاکستان کی عوام کہتے ہیں یہاں پر فیصلے ڈیلے ہوتے ہیں فیصلے محفوظ کر لیا جاتے ہیں تو یہاں پر حکمرانی طاقتور لوگوں کی ہوتی ہے پریشرائز کیا جاتا ہے ججز کو یہاں پر عدلیہ کو اس پر کوئی بھی شک نہیں دور آئی نہیں ماضی اٹھا کر دیکھ لیں اس طرح کی کسی اور کہانیوں سے بھرا پڑا ہے تو یہاں پر لاہور ہائی کورٹے بھی یہ فیصلہ دیا کہ اب نوے دن کے اندر الیکشنز کا نانی اب الیکشنز کمیشن کے پاس دو راستے ہیں یا تو سپریم کورٹا پاکستان کے اندر وہ یہ چیلنج کرے اس معاملے کو کہ ہم یہاں پر الیکشنز کس طرح کر رہے ہیں ہمارے پاس فنڈز بھی نہیں ہیں نہ ہمیں موجودہ حکومت فنڈز دینا چاہتی ہے کیونکہ موجودہ حکومت کہتی جی ہمارے خزانے ہی خالی ہم آپ کو فنڈز کہاں سے دیں ایک اور راستہ یہ ہے کہ جس طرح دہشتگردی بڑھ رہی ہے یہاں پر حکومتی بیک فوٹ کو پر چلے جائے اور یہاں پر طاقت و لوگوں رجیم چینج آپریشن کے سہولت کاروں کی طرف سے آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن ڈیلے کرنے کی صورت کے اندر دہشتگردی کو استعمال کیا جائے کہ جی دہشتگردی کے ذریعے اب ہم الیکشنز نہیں کرا سکتے باکستان کے موجودہ صورتحال خراب ہے کیپٹن سفدر کے معاملات بھی آپ کے سامنے جس طرح کیپٹن سفدر نے کہا کہ دوہزار پچیس کے اندر ہماری الیکشنز ہوں گے اور کیپٹن سفدر کے حوالے سے انشاءاللہ میں آگلی ویڈیو کے اندر تفصیل سے بات کروں گا اور یہ جس طرح مریم نواز صفدر صفدر ہی کہوں گا مریم نواز شریف تو نہیں کہوں گا آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز صفدر کے معاملات کی وجہ سے نائب سینئر صدر جب انہیں بنایا گیا تو ان ملینونی کی پوری کی پوری جو سینئر کی عادت ہے وہ مریم نواز کے سامنے کھڑی ہو گئی وہ اب بھی نواز شریف کی تو بات کرتے ہیں چاہے شاہد خاکان آباسی ہو جائیں چاہے مفتا اسماعیل ہو جائیں چاہے یہاں پر کیپٹن سفدر ہو جائیں تو مریم نواز کی یہ جو میں کہوں کہ سیاست ہے مریم نواز کی جو ایک سیاست کرنے کا طریقہ ہے اس سے پارٹی کی سینئر کی عادت کو بہت بڑا اختلاف ہے انشاءاللہ اس معاملے کو پر آگے چل کر بات کریں گے لیکن لاہور لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک اور بھی اہم کیس کی سماعت ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے جو پینتیس عراقین تھے جن کے استیفے قبول کیے تھے قومی سپیکر اسمبلی نے اور انہیں الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا ان کے نوٹفکیشن بحال کر دیا تو تو اس سے یہاں پر لاہور ہائی کورٹے اس نوٹفکیشن کو محتل کر دیا اور وہاں پر الیکشن کمیشن کو الیکشنز کرانے سے بھی منع کر دیا یہاں پر سپیکر قوم اسمبلی کے کسی بھی فیصلے کو نہیں چھیڑا گیا کیونکہ ان کے فیصلے کی کافی موجودہ حالات کے اندر جو سماعت ہوئی تو وہاں پر موجود تھی تھی یہاں پر نو لیک کی طرف سے مین سٹی میڈیا کو پر یہ خبریں پھیلائی جارے جو یہاں پر سپیکر قوم اسمبلی کے خلاف کوئی بھی بھروائی نہیں کی گئی مطلب انہوں نے جو استیفے لیے وہ حق کے اوپر لے تو جناب اکرام وہاں پر جو سپیکر قوم اسمبلی نے جو استیفے قبول کیے تو ان کی ڈیٹیلز تحریری طور پر موجود تھی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر کسی بھی یقین دھانی یا زبانی معمولات پر سماعتیں نہیں کی جاتی سارا کا سارا ایک پیپر ورک ہوتے تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں جو خبر نکل کر آریج سپیکر آفیس کے مطابق قوم اسمبلی سیکٹیٹ کو مصول فیصلے میں عدالت نے پیٹے کے 35 سراکین کے استیفے سے مطلق سپیکر و قوم اسمبلی کا فیصلہ برقرار رکھا ہے لاہور آئی کوٹن الیکشن کمیشن کا نوٹفیکشن موطل کر کے سماعت مکمل ہونے تک دوبارہ انتخابات کرنے سے منع کی عدالتی فیصلے میں استیفے منظور کرنے کہ سپیکر قوم اسمبلی کے فیصلے کو نہیں چھڑا گیا کیوں نہیں چھڑا گیا اس لئے نہیں چھڑا گیا یہ سپیکر کے جو بائیس جنوی کے نوٹفیکشن کی کاپی نہیں لگائی گئی تھی جو سپیکر قوم اسمبلی نے استیفے قبول کیے اس کے مدرجہ جو کاپی ہوتی ہے جو ڈیٹیلز ہوتی ہے تحریری طور پر وہ کاپی نہیں دی گئی فیصلے کی خلاف کوئی عبوری ریلیف نہیں دیا جا سکتا سپیکر آفیس کا کہنا تھا کہ سپیکر قوم اسمبلی کا موقف درستہ پر توا تمام معاملات کو آئین اور قانونی لحاظ سے دے کر فیصلہ کیا گیا ہے سپیکر آفیس کے مطابق سپیکر نے استیفوں پر نہ صرف غور کیا بلکہ بارحال پر پیٹی آئی کے عراقین کو طلب کیا بار بار طلبی کے بوجود پیٹی آئی کے عراقین ہے وہ پیش نہ ہوئے استیفے منظور اس لیے کیے گئے سپیکر قوم اسمبلی استیفوں کی منظوری دے دی تو اس کے بعد اعتراضات کا جو قانون ہے وہ غیر آئین یہاں پر یہ سپیکر قوم اسمبلی کے طرف سے موقف پیش کیا گیا تو بارحال میں آپ کو سپیکر قوم اسمبلی کو یہ بتاتا چلوں ہر بار آپ تھے تو بلانے کی تو بات کی بات ہے جب پیٹی آئی عراقین سامنے پیش ہوتے تھے تو آپ تو قوم اسمبلی سے بھی بھاگ جاتے تھے جب آپ کو یاد ہوگا یہاں پر اسد کیسر صاحب اور ان کی فوج تحریک انصاف کی سینہ قیادت کی جو عراقین تھے وہ قوم اسمبلی کے اندر پہنچے تھے تو پورے کا پورا قوم اسمبلی کا عملہ بھاگ چکا تھا سیکرٹری سمیت قوم اسمبلی سپیکر سمیت تالے لگا کر قوم اسمبلی سے بھاگ گئے یہاں پر یہ جو بیان دیا گیا عدالت کے اندر جی ہم بلاتے رہے اور وہ نہیں آئے لیکن میں یہ کہتا ہوں جی وہ تو آئے لیکن آپ نہیں رہے آپ بھاگ گئے تھے یہ معاملہ آئیت ہے جی اس معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کے اندر آئے دو اہم کیسوں کی سماعت ہوئی الیکشن کمیشن کو بھی روک دیا گیا جو جو پینتیس عراقین تھے ان کے سطیفوں کے جو نوٹفکیشن تھا انہیں بھی مطل کر دیا لاہور ہائی کورٹے اور ان سیٹوں کے اوپر الیکشنز کرانے سے بھی الیکشن کمیشن کو منع کر دیا اب یہاں پر سارے کی سارے نظریں الیکشن کمیشن کے اوپر ہے ہر طرف سے الیکشن کمیشن کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ فیصل ہے غلط ثابت ہو رہے عدلیہ کے اندر عمران خاند صاحب اسی طرح سے نہیں کہتے تھے کہ چیف الیکشن کمیشن شریف خاندان کے گھر کا نوکر ہے ظاہری طور پر تو یہ ایک آئینی اور قانونی ادارہ ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیں لیکن اس سے آئین اور قانون کا پتہ ہی نہیں ہے آج دورانے سمات جب عدالت کے اندر الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ کہا جی ہمیں فنڈز نہیں دیے جارے تو ہم الیکشن کرانے کے پابت نہیں گورنر کا وکیل یہ کہہ رہا تھا جی ہم نے اسمبلی تحلیل نہیں کی تو ہم بھی الیکشن کی ڈیٹ دینے کے پابت نہیں ہے تو بھائی کون الیکشن کرے گا پاکستان کے اندر کیا عمران خان صاحب خود نکل پڑے الیکشن کرانے کے لئے تو یہاں پر کیا پاکستان کی عدالتیں الیکشن کرائیں گے اگر الیکشن کمیشن یہاں پر الیکشن نہیں کرا سکتا تو آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ایکسپوز ہو چکا پورے کے پورا الیکشن کمیشن کا معاملہ اس وجودہ حالات کے اندر یہ آج لہور ہائی کورٹ کے اندر ایک اہم سماعتیمین دو کیسز کی اوپر ان سارے معاملات کے اوپر آپ کی کیا رائے پاپیڈی رائے سے مجھے کمیشن کے اندر ضرور گاہ کریں تب تک کے لئے جی شکریہ